اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ میں بخیر آفیت سے ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی بخیر آفیت سے ہوں گے آج انشاءاللہ ہم لوگ ایک بہت ہی اہم ٹاپک بہت ہی برننگ ٹاپک بہت ہی کنفیوزنگ ٹاپک اور بہت ہی سنسیٹیو ٹاپک پر بات کریں اس ٹاپک کا نام ہے رافضی اور ناسوی کیا نام ہے؟ رافضی اور ناسوی تو یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے تو انشاءاللہ اس پر ہم لوگ بات کرتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ہم لوگ بات کر چکے ہیں گوہرہ فرقہ کے تعلق سے اس کے بعد ہم لوگ بات کیے تھے آغا خانی فرقہ کے تعلق سے اس کے بعد ہم لوگ بات کیے تھے زیدیا فرقہ کے تعلق سے اس کے بعد ہم لوگ بات کیے تھے اس کے بعد ہم لوگ بات کیے ایک ٹاپک پر خوارج کے تعلق سے تو بہت سارے جہاں ساتھیوں کی خواہش ہوئی کہ رافضی اور ناسوی یہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ ہم لوگوں پر بھی الزام لگتا رہتا ہے کہ کبھی کچھ بول دو ایک ٹاپک پر بات کرو تو دوسرا کہتا ہے کہ یہ رافضی ہے یہ نیم رافضی ہے یا پھر کوئی دوسرے ٹاپک پر بات کرو تو کہتا ہے کہ یہ ناسوی ہے یا پھر یہ چھپا ہوا ناسوی ہے اب چونکہ ہم لوگوں ہم لوگ ایسے طالب علم ہیں کہ ہر ٹاپک پر بات کرتے ہیں تو دونوں ہی جہاں لیبل لگتا رہتا ہے تو ٹھیک ہے لگانے والا لگاتا رہے لیکن ہم لوگ جان دلیں کہ یہ ناسوی کیا ہوتا ہے رافضی کیا ہوتا ہے تو اس لحاظ سے انشاءاللہ ہوں اپنے ساتھیوں کے انڈیسٹینڈنگ کے لیے آپ کو مختصرا میں بتا دیتا ہوں پھر آپ جہاں اس کے بارے میں کنفیوز نہیں ہوں گے اور یہ ساری بات ہے جاننے کے بعد یعنی جو ہم لوگ فرقہ کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اہدِ نصرات المستقیم کا اہمیت سمجھ بائے گی کہ کتنے برانچز اہدِ نصرات المستقیم سرات اللہ دین آنم تالئی اہلہ ہمیں سیدھا راستہ تیرے تک پہنچنے کا اسلامی راستہ وہ گائٹ کر جس پر تیرا انعام نازل ہوا ونہا دیکھیں کتنا لوگ قریب آ کر کے پھر جہاں مز گائٹ ہو جاتا تو رافضی اور ناصبی یہ بھی جہاں یہ امت کے طرف سے جہاں گمراہی کے دو ٹائٹل ہیں یہ کوئی اچھا ٹائٹل نہیں تو یعنی مخالفت میں ایک دوسرے کو ٹائٹل دیا جاتا ہے گمراہی کا لیول لگانے کے لیے تو انشورٹ یہ سمجھے کہ یہ رافضی کون ہے ناصبی کون ہے میں آپ کو مختصرا بتا دوں کہ رافضی اسے کہتے ہیں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر کے بقیہ جو خلفاء راشدین ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں پر سمجھے کہ لانتان کرتے ہیں گالم گلوج کرتے ہیں ان کو غاصف سمجھتے ہیں ظالم سمجھتے ہیں کافر سمجھتے ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برحق سمجھتے ہیں ان لوگوں کو غاصف ظالم کافر سمجھتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ایک ٹرم دیا جاتا ہے کہ یہ لو رافضی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی صرف افضل سمجھتا ہے وقیہ اسحاب کے مقابلے میں تو وہ رافظی نہیں وہ اس کو ہم لوگ تفضیلی شیعہ بولتے ہیں نہیں رافظی جو ہے جو گالم گلوج پہ آ جاتا ہے جو شیخین جو ہمارے خلیفہ ہیں ان کو غاسب ظالم کافر فاسب یہ سب علقاب دینے لگتے ہیں تو پھر وہ سمجھے کہ اس کو رافظی کلے بلگا جاتا ہے اور اسی کے وائس ورسہ ناسبی کہ وہ لوگ جو شیخین کے محبت محبت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈگریٹ کرتے ہیں یعنی ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی کی محبت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام مرتبہ کو کم کرنے لگتے ہیں اور اتنا کم کرنے لگتے ہیں کہ بنو میہ کے حکمرانوں کے بھی فضیرت بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کے مقابلے میں اور ان کے مقابلے میں ان کو کھڑا کر دیتے ہیں تو یہ سمجھو کہ ناسبی کہلاتے ہیں اب ان شارٹ سمجھ گئے کہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں خلفاء سلاسان کو جہاں ڈگریٹ کریں گے ان کو جہاں تحقیر کریں گے تظلیل کرنی کوش کریں گے وہ رافضی ہیں اور یہ خلفاء سلاسان کی محبت میں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈگریٹ کریں گے وہ سمجھے کہ ناسبی ہے ان شارٹ سمجھ گئے اب یہ اصل میں اس کا روٹ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دور سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں آگاہ کر کے گئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طال لکس جو فرمایا کہ علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافع اب یہ سمجھے گا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ ان سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن اور ان سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافع بغزِ علی نفاق کی علامت ہے محبتِ علی وہ سمجھے کہ ایمان کی علامت ہے لیکن آپ جس چیز کی بہت زیادہ سنسیٹی ہوتی ہے اہمیت ہوتی ہے تو اس میں مس گائیڈ ہونے کے بھی خط شاطرت ہے تو اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ کر لیے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے دو فرقے جو ہے گمراہ ہو جائیں گے دو گروہ گمراہ ہو جائیں گے ایک علی سے محبت میں غلو کر کے اور ایک علی سے نفرت میں غلو کر کے دونوں جہنم میں جائیں گے تو یہ سمجھے کہ یہ جو آم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ یہ کرو محبت میں غلو کر کے جہنم میں جائے گا یہ غلو دشمنی میں جائے گا غلو کر کے جہنم میں جائے گا تو محبت میں غلو کر کے جانے والے کو بعد میں نام پڑا رافزی اور دشمنی میں غلو کرنے والے کا نام پڑا ناصر تو نام بعد میں پڑا ہے لیکن آل صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بتا کے لیے تھے تو اس لحاظ سے آپ سمجھیں اب یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے پرسنالٹی اتنی جو ہے سمجھیں کہ کرٹیکل کیسے ہو گئے تو یہ آپ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے نیت کی امتحان کے لیے عقل و شعور کی امتحان کے لیے ہر جگہ امتحانی امتحان ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت سمجھیں کہ جیسے بنی اسرائیل میں ایک جہن غیر معمولی شخصیت اللہ تعالیٰ نے ان لوگو عطا دیا ان کا نام تھا عیسیٰ علیہ السلام اور اس امت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں لیکن امتی میں جو غیر معمولی شخصیت کا مالک بنایا وہ ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ تب یہ نبی تو نہیں ہے لیکن یہ نبی ہے یہ فرق آپ سمجھیں لیکن یہ بھی بنی اسرائیل میں غیر معمولی شخصیت ہیں اور یہ بھی غیر اس امت میں غیر معمولی شخصیت ہیں اب ہوا کیا آپ دیکھیں سم عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری رسول ہے کیونکہ اس میں بے شمار رسول آئے ہیں تو ان میں آخری رسول ہے اور اس امت میں جہاں وہ آپ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی واحد رسول ہیں ان کے بعد کوئی رسول ہی نہیں ہے نبی ہے تو خلیفہ ہیں تو یہ آخری خلیفہ ہیں تو ان کے آخری رسول غیر معمولی شخصیت کے مالک یعنی صلاحیت کے لحاظ سے اور اس امت میں آخری خلیفہ صلاحیت کے لحاظ سے غیر معمولی شخصیت یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل ان کے بارے میں بہت زیادہ کنفیوز ہو گئی مسگائٹ ہو گئی جاتے رکھ سے بھٹک گئی اور اس امت میں ان کے تعلق سے معاملہ یہ ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کا بھی دو گروہ ان کے بارے میں جہاں ایک گروہ محبت میں غلو کر کے جہاں گمراہ ہوا اور ایک گروہ جہاں نفرت میں عداوت میں دشمنی میں غلو کر کے برباد ہوا عیسیٰ علیہ السلام سے محبت میں غلو کرنے والا کون طب کا عیسائی جو ان کو خدا کا بیٹا بلکہ خدا ہی بنا دیا اور ان سے نفرت کرنے والا دشمنی کرنے والا جو یہود کہلایا اور یہاں بھی علی رضی اللہ عنہ سے محبت میں غلو کرنے والا رافزی کہلایا الدشمنی میں غلو کرنے والا ناس بھی کہلایا مخالفت میں غلو کرنے والا ناس بھی کہلایا تو یہ بات سمجھنا ہے کہ یہ علی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی نے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو ایک غیر معمولی صلاحیت کا مال شخص بنا کر کے انتحان کے طور پر اتارا بنی اسرائیل کے لیے ویسے علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی اس امت کے لیے انتحان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس امت میں رکھا تو یہ معاملہ ہے کہ ناسوی کسے کہتے ہیں رافزی کہتے ہیں اب یہ رافزی کا لفظ کب پڑا ہے تو یہ سمجھ جائے کہ آپ کو میں تاریخی بیک گراؤنڈ ملتا ہوں تاریخ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ چلی میں یہ سب کو مٹا رکھا ہوں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان کے بیٹے تھے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے تھے علی بن حسین پھر علی بن حسین کے ایک بیٹے تھے زید زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی تالی یہ جو زید ہیں انہی کے نام پر زیادہ افرقہ ہے ان کے بارے میں بائیگرافی میں لے چکا ہوں یہ کیا کیے تھے حشام بن عبد الملک کے خلاف جو ہے سمجھے قیام کیے تھے یہ کب کی بات ہے یہ بات ہے سمجھے ایک سب بائیس ہجری ایک سب بائیس ہجری میں شہادت ہوئی ہے لیکن یہ قیام کیے ہیں اس کے خلاف ایک سب بیس ہجری میں سمجھے تو یہ لوگ مدینہ میں رہتے تھے اور یہ بنو میہ کے جو ہے حکمرانگاہ رہتے تھے شام میں رہتے تھے یہ کسی وجہ سے مدینہ سے شام گئے اور پھر آستے میں ان کو کسی کام سے کوفہ بھیجا گیا کہیں یہ کوفہ میں یہ کام کر لیجئے گا اور پھر کوفہ سے مدینہ آ جائیے گا اور یہ سمجھے کہ شام ہے دمشق کوفہ میں جب آئے تو کافی دنوں کے بعد اہلِ بیعت کا کوئی فرد پہنچا اب کوفہ میں کون لوگ بسے ہوئے تھے آپ جانتے ہیں کہ فوجی چھاؤنی حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منایا تھا تو جذبات ہی لوگوں گئے تھے جیسے ہی زید بن علی کو دیکھیں کہ اہلِ بیعت کا جو ہے کوئی فرد آیا ہے مو بھی سو مسئلات کا پابند ہے یہ تو سب لوگ اس کے لئے ٹوٹ پڑے تھے اور جب تک جہاں بنو میہ کے ظلم زیادتی جہاں جو بھی امید تھی عمر بن عبدالعزیز کی صلاح سے وہ بھی آپ امید ختم ہو گئے تھے تو اب یہ ان لوگوں کو موقع مل گیا ان لوگوں نے کہا کہ آپ کھڑے ہوئیے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یہ بھی بڑے جوشیلے تھے یہ امام ہی اس کو مانتے تھے جو ظالم بادشاہ کے سامنے جہاں کھڑا ہو جہاد کا اعلان کرے تو یہ اس مزاج کے تھے یعنی جہاں انقلابی نیچر تھا ان کا کوفہ والے ساتھ دینے کے لئے کھڑے ہوئے یہ بھی تیار ہو گئے تو کوفہ والوں نے کہا کہ تقریباً ایک لاکھ تلوار ہے آپ کے لئے آ جائیں گے آپ کی مدد میں آپ کھڑے ہو اور کوفہ میں کیا آئے کوفہ میں تو جہاں ان کے گورنر کے پاس کچھ یہ فوج ہوں گے شام سے جب تک فوج آئیں گے آئیں گے یہاں باہم لوگ انقلاب لاتیں گے لیکن بنو میہ والے اس معاملے میں بہت شاطر تھے بہت معلومتانوں کو کہ کیا ہے وہ لوگ جہاں ایکٹیو ہو گئے ایکٹیو ہو گئے تو جب تاریخ وغیرہ تیہ ہوئی کہ فلان تاریخ کو یہ کرنا ہے تو کوفہ کا جو گورنر تھا اس کا نام تھا یوسف بن عمر اس نے جہاں کسی بہانے سے سارے کوفہ والوں کو مسجد میں جمع کیا اور پھر فوج کے ذریعے سے وہ اس میں جہاں تالہ لگا دیا گیٹ بن کر دیا اب سارے لوگ جہاں بیبس ہوں گے اب اس کے بعد کہا کہ بولو کہ تم نے ان کے بغاوت کہہ رادہ ہے کیا ہے نہیں ہے براز کھل گیا معاملہ تو آپ کہا کہ جا کر کے اپنے امام سے برات کرو الگ جاؤ ان سے اب یہ جہاں بات ہو گئے کہ جہاں ہم لوگ اب ساتھ نہیں دیں گے ان کا گلتی ہو گئی اب امام کے سامنے جا کر کہ کیسے جہاں اپنے جہاں ذلت جہاں بیان کریں کہ ہم لوگ ڈر گئے یہ ہو گئے وہ ہو گئے تو ان لوگوں نے آگر کے بہانہ بنائے یہ لوگ آگر کے بہانہ بنائے زید بن علی کے پاس یعنی کوفہ کے لوگوں نے کہ یہ بتائیے کہ ہم لوگوں کو خروج کیوں کرنا چاہیے کہ انہوں نے ظالم ہیں اور یہ جہاں خلیفہ کا کام ہے عدل قائم کرے نہیں تو وہ ہٹے ہیں جو اس کا اہل ہے وہ سامنے آئے عمر بالمارو والنہیہ نمل کر ہم پر فرض ہیں تو اس لحاظ سے جہاں ہمیں آنا چاہیے تو ان لوگوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ ابو بکر اور عمر فاروق ان کے بارے میں کیا خیال ہے انہوں نے کہا کہ وہ لوگ تو نیک تھے وہ لوگ تو عدل قائم کیا ہیں دوسر میں کیا پرولم ہے تو کیا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے حق نہیں مارے تھے کہا نہیں ہم علی رضی اللہ تعالیٰ کو بہتر سمجھتے ہیں اگر وہ بن جاتے تو اور نورون علا نور ہوتا لیکن وہ بن گئے اور انہوں نے قرآن حدیث کے مطابق عدل قائم کیا انصاف سے کام لیا لہٰذا ہمیں ان سے پرولم نہیں ہے یہ لوگ تو ایک تو آب گئے ہیں اور پھر قرآن حدیث کے مطابق چلاتے نہیں ہیں اس کے وجہ سے ان کے خلاف کھڑا ہونا ضروری ہے تو ان لوگوں نے کہا نہیں نہیں جب اگر وہ صحیح ہیں تو یہ بھی صحیح ہیں یہ غلط ہیں تو وہ بھی غلط ہیں تو بولیئے ان کو بھی غلط کہ نہیں وہ لوگ کیسے غلط تھے تو سارے سپورٹر جہے وہ وہاں سے چلے گئے اب وہ لوگ آپ سمجھے گئے ان کی مجبوری تھی کیا ان کی جان اٹکی ہوئی تھی یوسف بن عمر کے ہاتھ میں لیکن زبان سے قرار کیسے کرے تو ایک بہانہ چاہیے تھا یہ بہانہ لگا کر کے چلے گئے کہ آپ ان لوگوں پر جہاں تبرہ نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کو ڈگریٹ نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کو کم تر نہیں سمجھتے ہیں غلط نہیں سمجھتے ہیں تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں تو اس وقت جہاں لوگوں نے پوچھا کہ یہ کہاں چلے گئے تو زید بن علی نے کہا کہ رفض تمونا رفض تم لوگوں نے اپنے امام ہی کو چھوڑ دیا یعنی ہم کو امام مانتے ہو اور ہم ہی کو ٹیچنگ بھی کرتے ہو کہ کیا صحیح ہے کیا گلت ہے انہوں ہی بتاؤ گے تو پھر ہم کو امام کیوں مانتے ہو تو انہوں نے یہ کہا کہ ان لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہمارے تعلیمات سے جہاں الگ ہو گئے اپنے طرح سے یہ کچھیں نیاب بنا لیے تو یہی سے یہ رفض تمونا سے یہ رفضی بڑی تو جو لوگ بھی اہلِ بیعت کی محبت میں خلفہ سلاسہ کو جہاں غاصب ظالم فاسق کافر سمجھتے ہیں تو ان کو رفضی کہا جاتا ہے اس کے مقابلے میں جب بنو میہ کا دور شروع ہوا خاصلہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آسولِ حسن کے بعد تو مکمل دور سے وہاں سے لے کر کے سمجھے کہ عمر بن عبدالعزیز تک یہ لوگ جو ہے گالم گلوج پر جہاں اتر آئے اور جمعہ کے خطبے میں بھی جہاں لعنت و ملامت اہلِ بیعت پر کرنا شروع کیا خاصلہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ لوگ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت بھیجتے تھے ملامت کرتے تھے ان کو ناس بھی بولا جانے لگا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پرسنالٹی کیسے ہیں کہ اگر ان سے محبت میں غلو کیا جائے تو رافضی اور اگر ان کے دشمنی میں غلو کیا جائے بخص کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مردبہ کیسے دیا تو پھر وہ ناس بھی ان کا پہلا حق تھا یعنی یہ حق تھا یہ بھی کلیر کر دیجئے آپ کیا سمجھتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ سمجھ لیجئے کہ میں جہاں بلکل خلافت کے بارے میں میں حق سمجھتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے کوئی غاصب نہیں تھا سب حق دار تھے پہلے خلیفہ بلکل ہنڈڈ پرسن حق پر تھے عیز خلیفہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق عثمان غنی اب خلافت چلانے میں کہیں کمی بیشی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ درگزر کرے گا اس میں نہیں لیکن عیز خلیفہ ہونے میں غصب کا کوئی معاملہ نہیں تھا چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل اقلی اگر دلیل لیں گے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی چھوٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کیے ہیں چالیس سال میں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس سال کے تھے تیس سال کا گیب تھا تیس سال میں ایک جنریشن کا گیب ہو جاتا ہے تو کوئی بھی جو انقلاب آتا ہے تو اس عمر کے لوگ پھر اس کو ٹیک آور کرتے ہیں اس لحاظ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لحاظ سے تھوڑا سا گیب تھا تو اس لحاظ سے وہی لوگ جو ہے ان کے خلیفہ ہو سکتے ہیں بکیہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رول بعد میں آنا تھا اب وہ آیا آپ سمجھ جائیے کہ چھوٹیس سال کے بعد ان کا رول آیا پچیس چوبیس سال کے بعد چوبیس سال کے بعد ان کا رول آیا تو ایک تو یہ اقلی لحاظ سے یہ ہے کہ انقلاب کا تقاضہ ہی یہ تھا کہ بلکل جو ہے ایک عمر دراز میں آدمی کے مقابل میں پھر ایک نوجوان کو انقلاب کا وارث بنا دیا جائے یہ دنیا میں بھی نہیں ہوتا ہے وہ اسی عمر کے لوگ یعنی حکومت و سیادت کی معاملہ رتے ہیں وہ عمر دراز لوگ ہی سماؤں دیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلافت کے بارے میں اگر اوبجیکشن لیتے تو پھر ہم اس کو جو کنٹروورشل ماننے کے لئے تیار ہوتے ہیں وہ تو ان کو کنٹروورشل جانتے ہی نہیں تھے چھے مہینہ بھی جو وہ بیعت نہیں کیے تھے اس کے بارے میں بھی جو ان کو جو شکایت تھی وہ یہ نہیں تھی کہ ہمیں کیوں نے خلیفہ بنا لیا وہ جانتے تھے کہ ہمارا دور آئے گا ابھی ہم نوجوان ہیں دس سال میں عمر ایمان لائے ہیں اور سمجھے کہ بتیس سال میں سمجھے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھا عزالی رضی اللہ تعالیٰ ان کیتنے سال گئے تھے بتیس سال گئے تھے تو ان کو معلوم تھا کہ حکومت و سیادت کا عمر کیا ہوتی ہے ہمارا ٹیم آئے گا تو ان کو یہ ہے اس کے بارے میں یہ نہیں تھا کہ ہمارا ہم کو بننا تھا بلکہ اصل میں معاملہ کیا تھا ان کو جو گلا شکوا تھا کہ اتنا بڑا معاملہ تھا کہ خلیفہ کون بنے گا تو اس میں کم سے کم ہم مشورے کے اہل تھے ہم سے بھی مشورہ کیا جاتا تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ یہ استراری معاملہ ہو گیا تھا اور انسیڈنٹل معاملہ تھا اس وقت اگر ہم لوگ فوراں ایکشن نہیں لیتے پھر ایک بہت بڑی مسئیبت آ جاتی ایک بڑا جہاں پینٹ اور بکس کھول جاتا تو جب پورے حالات و واقعات ان کو بتائے تو وہ سٹیسفائٹ ہو گئے تو پھر آپ دیکھ لیجی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو بالکل جہاں وہ ساتھ دیئے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کو ساتھ دیئے ہیں کیسا ساتھ دیئے ہیں معاملی بات ہے اب یقینی بات ہے کہ جوانی کی عمر سے نکل گئے تھے تو علمی کام دیئے ہیں پوفا میں اگر جہاں قوضا کے فرائض اگر جہاں یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جان دیئے ہیں تو پورا حجاز کے جہاں عدالت کو کس نے سنبھالا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ پورا قوانین جو مدون ہو رہا تھا وہ کون جہاں سنبھال لیتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ نے سنبھال لیتے ہیں اسی لحاظ عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ کرتے ہیں لولا علی اللہ حلق عمر اگر علی نہیں ہوتا تو عمر حلاق ہو جاتا کیونکہ فتوحات کرنا آسان ہے لیکن ایک جسٹس قائم کرنا ایک ٹف کام ہے تو اس لحاظ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان لوگ پہتم خوشدلی سے خلیفہ مانتے تھے تو ہمیں ان کے جہاں چاہنے والا ہو کر کے ان کو ماننے میں کیا پرولم ہو سکتا ہے اس لحاظ سے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ بتا کے بھی کہتے ہیں کہ میرے بعد تیس سال خلافت رہے گی اس کے بعد ختم ہو گی تو جب اگر رہے گی آپ صلی اللہ تعالیٰ بول گئے گئے ہیں اور خلافت ہی میں قبضہ ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہو گئی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس لحاظ سے جہاں میں سمجھا کہ یہ کریٹیکل ٹوپک ہے تو اس پر میں تھوڑی سے آپ کو بات کر دوں کہ رافضی کسے کہتے ہیں ناس بھی کسے کہتے ہیں تو نو ڈاؤنٹ بہت ہی پیاری شخصیت بہت ہی جہاں جازبیت کی مالک شخصیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تمہارے پرسنالٹی اتنی جہاں سیریس ہے کریٹیکل ہے کہ ایک گروہ جہاں محبت میں غلو کر کے جہاں لیمٹ کروس کر دے گا جیسے بنی اسرائیل عیسائیوں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لیمٹ کروس کر دی اتنی محبت کی اتنی محبت کی کہ وہ خدا کا بیٹا بنا دی یا خدا ہی بنا دی آپ کو جلو نفرت میں اتنا بڑھیں کہ وہ جہاں کہاں سے کہاں الزام لگا دی تو یہی حال یہ ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئے ہوگی اگر آپ کو میری بات اچھی لگی ہے پسند آئے ہے تو میرے لئے دعا کیجئے اور کمنٹ باکس میں بھی آپ نے جذبات کا اصحار کیجئے کہ آپ کو یہ کونسپٹ کیسا لگا رافضی اور ناصبی آپ کے لئے معاملہ کلیر ہوا یا نہیں ہوا ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کی رائے کیا ہے اس کے بعد